اسلام علیکم ونس اگین میں ہوں عبدالمرن اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیول وید عبدالمرن یوٹیوب چینل جی فرنڈ جیسا کہ میں آپ کو کافی اپ ڈیٹس دیت رہا ہوں پچھلے دنوں میں جو نئی امبیسیز کرونا وائرس کے بعد کھل رہی ہیں ویزاز کے حوالے سے تو ابھی آپ کو میں انتہائی اہم ملک کے بارے میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ملک جاپان جاپان نے کرونا وائرس کے بعد اپنے ویزے کا سٹارٹ جو انا وہ کر دیا ہے آغاز کر دیا ہے وہ آپ اپنا جاپان کا ویزا کا لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو وہ لے سکتے ہیں جاپان کا ویزا لینے کے لیے آپ کو کن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے اور اس کو کیسے پلائی کر سکتے ہیں میں یہ سارا طریقہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو پسند کریں گے یہ کافی آپ کے لیے ہیلپ فول ہوگی اور کافی آپ کے لیے رہنمائی ہوگی اگر آپ کا میرا چینل پسند آئے سبسکرائب کریں اور اس کو بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور آپ میری ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں تو چلیے پھر ناظرین اب شروع کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو تو جاپان جو ہے یہ آپ اگر جو پان جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے اگر آپ بزنس میں ہیں تو آپ کو اپنی پرسنل بینک سٹیٹمنٹ اور آپ کے جو کمپنی جس جو آپ کی کمپنی ہے یا جو دکان ہے یا جو جو بھی آپ کاروبار کرتے ہیں اگر اس کا اکاؤنٹ ہے بینک میں تو اس کی بھی آپ نے وہ لینی ہے سٹیٹمنٹ دو دو بینک سٹیٹمنٹس ہوگی آپ کی پرسنل بھی اور آپ کے کاروبار کی بینک سٹیٹمنٹ بھی ہوگی ساتھ دو بینک اکاؤنٹ مینٹنس لیکٹر بھی لینے ہیں اگر آپ کی کمپنی کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اپنی ذاتی جو ہے نا وہ لگا سکتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ تو بینک سٹیٹمنٹ میں آپ کا مینیمم بیلنس میری نظر میں جو ہے وہ ہونا چاہیے تقریبا کوئی پندرہ سے سولہ لاکھ کے درمیان جو اگر آپ کا بیلنس ہے تو آپ کا یہ بھی پلس پوائنٹ ہے اور اگر آپ کی ٹریول اسٹری ہے تو ان کو آردہ سے ملک پھیرے ہوئے ہیں تو یہ ویزہ جو آپ کے لگنے کے بہت زیادہ چانسیز ہیں تو اسی حوالے سے سب سے پہلے آپ نے اس کو میں آپ کو جو لنک دے رہا ہوں ویب سائٹ کا آپ نے ان کی افیشل ویب سائٹ سے جا کے وہاں پہ فارم ہے وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے وہاں پہ بہت ایزی فارم ہے اس کو آپ نے فیل اپ کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اپنا جو یہ اینا وہ کرنا ہے ہوتل بک اگر آپ இت ہیں ان کی حوالے سے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ہوتل بک کرنا پڑے گا تو آپ اپنا ہوتل بک کریں ان کے پیسے پیسے پے کریں اور اُس کے بعد پھر آپ اس کی جو اینا ڈیٹیل اس فارم مل گئیں گے جہاں آپ جا کے رہ رہے ہیں اگر آپ کسی کے ملنے جا رہے ہیں یا کسی کمپنی کے پاس جا رہے ہیں یا آپ کو پھر آپ ان کیاہ آڈریس دیں آپ کو احزت کی سپانسر ویزا میں آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کو پھر گарنٹی بھی لگانا پڑے گا ان کی طرف سے لے کے اور ساتھ انوی ٹیٹر بھی لگانا پڑے گا وہ بھی جو آپ کو گارنٹی لیٹر اور انوی ٹیٹڈ لیٹرز کی جو показ یہ ہے جا جو ان کے اندر لکھنا ہے وہ بھی آپ کو اسی ویب سائٹ کے اندر سے مل جائے اگر آپ جا کے دیکھیں گے ان کو بھی اپنے ڈاؤنلوڈ کر کے ان کو فیل اپ کر لینا ہے گارنٹی لیٹر کو بھی اور انویٹیشن نیٹرل کو رہی یہ ان کے لیے ہے جو اپنا ویزر ویزا اپلائی کر رہے ہیں اور جو ٹوریس ویزا اپلائی کر رہے ہیں ٹوریس ویزے کے لیے آپ کو ان چیزوں کی ضرورت میری نظر میں نہیں پڑے گی کیونکہ آپ ایک ٹوریسٹ ہیں آپ کے پاس ادھر کوئی جاننے والا نہیں ہے آپ سہر سپارٹے کے لیے گھومنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ وہاں پہ صرف ہی کریں گے میں امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو بات سمجھ آگی ہوگی اس کے بعد پھر آپ نے فلائٹ ریزرویشن بنانی ہے کسی بھی ایجنٹ سے بنوالیں چار پائیں سو چھے سو میں بن جاتی ہے وہ آپ نے پی نہیں کرنی وہ بس بمکی نہیں ہوتی ہے تو وہ امبیسی والوں کی باتاتا ہے کہ یہ پی نہیں ہے نہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ پی ہو تو وہ آپ نے اپنی ڈیٹس اس میں جو ہے نا وہ وہ بنا لینی ہے اس کے بعد پھر آپ نے اپنا ایک کورنگ لیٹر تیار کرنا ہے کورنگ لیٹر سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا سارا پلین بتانا ہے کہ کتنے دن کے لیے آپ جا رہے ہیں جپان میں اور وہاں پہ کیا کیا کریں گے اور کن کن جگہ میں جائیں گے اور کب واپس آئیں گے اپنا پورا ایک اس میں آپ نے نا وہ مقدمہ اپنا بتانا ہے کہ میں اس طرح جا رہا ہوں ادھر ادھر رکوں گا ادھر رہوں گا یہ گموں گا وہ گموں گا پہلے میں گیا ہوا ہوں یہ میرا کاروبار ہے اتنے پیسے میں کمارا ہوں یہ میری ساری کمپنی کی ڈیٹیل ہے اس کے نیچے پھر آپ وہ سائن کریں گے وہ سارا ایک لیٹر آپ نے تیار کرنا اس کو کہتے ہیں تو یہ بھی آپ نے بنانا ہے یہ لازمی ہے تو اس کا بھی آپ نے کمپیوٹر پر اس کا لکھ کے سارا اچھا سا بہترین سا کارکس کا اپنے کمپیوٹر سے اس کو پنیل نکال لینا ہے اور اس کے بعد وہاں آپ نیچے اپنے سائن کر دینا ہے اور اپنی سٹیمپ لگا دنی ہے اور جو آپ نے فارم فی کرنا ہے جو فارم ہے آپ کا کیا کہتے ہیں اسے اپلیکیشن فارم وہاں اس کے نیچے بھی آپ نے سائن وغیرہ کرنے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے اگر آپ بیوی کو سال لے کے جا رہے ہیں اپنے ایف آر سی ہو جائے آپ کا میریج سارٹیفیکیٹ بھی آپ کا سال لگے گا اور آپ کی بزنس میں نا تو چیمبر آف کامرس کے جو آپ کے لگیں گے ڈاکومنٹس چینگبر آف کامرس کا سارٹیفیکیٹ لگے گا کار لگے گا آپ کے انٹین لگیں گے پچھلے سال کی آپ نے جو انٹین ڈیٹرنز ہیں وہ لگیں گے آپ کا انٹین لگے گا اور آپ کا اس کے ساتھ سپورٹنگ ڈاکومنٹس جو اگر آپ کے ہیں تو وہ بھی لگ جائیں گے سپورٹنگ ڈاکومنٹس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی مطلب ہے کوئی آپ کے نام پہ ہے یا کوئی جائداد ہے اس طرح تصویر دو لگیں گی ان کا جو سائز ہے پنتالیس ایمم لمبا اور پنتالیس ایمم ہی چوڑا ہو تقریبا یہ دو بھائی دو انچ کی بنتی ہے تو یہ بھی آپ نے ساتھ پکڑ لینی ہے تو یہ چیزیں آپ نے جب لے لینی ہے ان سب چیزوں کو آپ نے اکٹھا کر کے آپ نے چلے جانا ہے امبیسی امبیسی اس کی سلام آباد ہے اگر آپ پنجاب کے گردو نوا میں رہتے ہیں تو آپ اسلام آباد امبیسی میں جائیں اگر آپ سندھ والی سائیڈ میں یا ادھر سے اگر آپ نے ویزا پلائی کرنا ہے تو آپ کراچی کونسلیٹ میں جا سکتے ہیں صبح نو سے لے کے گیارہ بجے تک اس کی سمدیشن ہوتی ہے آپ صبح نو سے گیارہ بجے تک منڈے سے لے کے فرائیڈے کسی بھی دن میں جا کے وہاں پہ جا کے اس کی فائل اپنی جمع کروا سکتے ہیں ان پرسن اس کے بعد پھر جو آپ کا یہ پانچ ورکنگ ڈیز میں ان کا ٹائم ہوتا ہے ویزا لگنے کا تو یہ ایک ویک کے بعد آپ کو کال آ جائے گی آپ کا ویزا لگا ہوگا یا نہیں لگا ہوگا جو بھی ہے وہ آپ کا سسٹم وہ آپ پھر ڈائی بجے سے لے کے ساڑھے تین بجے تک آپ کو وہ واپس کریں گے آپ کا پاسپورٹ تو یہ بھی منڈے سے فرائیڈے اگر کوئی چھٹی آ جاتی ہے سرکاری بیچ میں وہ اس میں سے نکال کے یہ ان کی ٹائمیں گے تو اس کی فیز کوئی نہیں ہے آپ بغیر فیز کے ویزا لگوا سکتے ہیں تو آپ اب شروع ہو گیا ہے سی کلاس ویزا سی ٹائی پہلے انگلینڈ کا تھا اور ساتھ اس نے شروع کیا ہوا تھا یوکرائن نے اب اس نے بھی شروع کر دیا ہے سی ٹائی ویزا جپان نے تو یہ اب انشاءاللہ ایسا حالات نارمول ہو رہے ہیں تو آپ جو یعنی وہ جپان کا ویزا لگوائیں تو جپان گھوم کے ہیں بڑی اچھی جگہ ہے انشاءاللہ میرا بھی پلان ہے کہ میں بھی جپان جاؤں انشاءاللہ تھوڑی کسی فلائٹ سے بگرا کا سلسلہ زیادہ کھلتا ہے تو میں بھی انشاءاللہ جپان کا ویزا لگوائوں گا اور جپان جاؤں گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو تو میں نے کہا جلدی سے آپ کو اپ ڈیٹ دے دوں یہ نئی ویڈیو آپ کا ابرانے کا مقصر یہ تھا کہ نیا ملک جپان نے ویزا کھولا ہے آپ جپان جائیں سہر کریں انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ ملک آتی ہوتی ہے جیسے کوئی نیا ملک کھلتا ہے تو میں دوبارہ آپ کو اس کے فورن سے اپ ڈیٹ دیتا ہوں تو چینل کے سبسکرپشن کی جو آپ سے درخواست ہے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کافی ہیلپ پڑ رہے گی تو پھر آپ سے دوبارہ ملک آتی ہوتی ہے نئی ویڈیو میں نیٹوپے کے ساتھ تب تک کے لیے عبدالمنہ کو اجازت دیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ